ایک محاورہ ہے جس تن لاغے وہی جانے سانس کی تنگی یا سانس لینے میں دشواری کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس عذیت سے گزر رہا ہو آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ہی مریض سے کروا رہے ہیں جس کو ڈاکٹرز نے کبھی تو دمہ کبھی کرونا کوویڈ کبھی سی او پی ڈی اور کبھی سانس کی نالیوں کا کینسر تشہیش کیا مریض کی صورتحال اتنی دردناک تھی کہ مریض یہ کہنے پر مجبور تھا کہ میری ساری دولت لے لو اور میری سانس کی تنگی کو بحال کر دو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں مریض کی بماری کی حالت بھی اور پھر صحت کی بحالی بھی کہ جب اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی بماری اور بڑی سے بڑی تکلیف بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس ویڈیو میں آپ فیزیو تھراپی کا کمال بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک فیزیو تھراپیسٹ چیس فیزیو کے ذریعہ مریض کے فیپڑوں اور سانس کی نالیوں میں جمع ہوا بلگم نکالنے میں اس کی مدد کرتا ہے تاکہ سانس کی نالیوں میں اکسیجن فیپڑوں تک اور فیپڑوں سے پورے جسم میں پہنچ سکے کیونکہ ہم اکسیجن کی وجہ سے ہی زندہ ہیں تو چلیے مریض کی کہانی سنتے ہیں مریض کی ہی زبانی سب سے پہلے آپ نے اپنا نام بتانا ہے آپ اپنا نام بتائیں آپ کا نام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نئی میں بحث ہے تو میں آج جس کسٹیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہوں اس سے پہلی آپ کو میری ایک ویڈیو ڈاکس آپ نے جو این اپلوڈ کی تھی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کسٹیشن سے واپس آیا ہوں کہ اللہ پاکی ذات نے مجھے نئی زندگی دی ہے ایسے ہی ہے آپ تھوڑا سانہ ہمیں بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو کیا ہوا تھا بیسیکلی جو ڈاکٹروں نے ڈائیگنوز کیا تھا ایک تو جو ہے نا میں بلکل بھی پندرہ دن جو ہے نا اکسیجن کے بغیر میں نے کہا سولہ لیٹر پر اکسیجن میری چل رہی تھی تب جو ہے نا اور میرا لمس جو ہے نا وہ ایک سائیڈ پر جو ہے نا پسل گیا تھا جو ہے نا میں نے کہا اپنی جگہ سے میں نے کہا سائیڈ پر ہو گیا تھا اور میں بلکل بھی کہ اکسیجن کے بغیر نہیں تھا چل سکتا پھر ڈاکٹرز نے پیفر کیا کہ جو ہے نا آپ ڈاکٹر عجاز صاحب سے جو ہے نا رابطہ کریں آپ اور وہ آپ سے فیزیو ترافی کی طریقہ آپ کا جو لمس ہے وہ آپس جو اپنی جگہ پہ لے کریں گے اس وقت جو ہم نے آپ کا ڈائیگنوز دیکھا تھا جو ڈاکٹرز نے جتنے بھی ٹیسٹ کیے اس میں ایک تو انہوں نے دمہ لکھا ہوا تھا دوسرا انہوں نے لکھا ہوا تھا سی او پی ڈی یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جس میں پھپڑے بلکل نا بلگم سے بھار جاتے ہیں تیسرا انہوں نے لکھا ہوا تھا کوویڈ کا بھی جو یہ کوویڈ چلا تھا نا کرونا کرونا وائرس کا بھی تو آپ کو کیا یہ ساری چیزیں اس وقت تھیں یعنی کہ نہیں بیسک مجھے پرابلم جو ہے نا وہ یہ کورڈ وغیرہ یہاں استمہ کا نہیں تھا چھے سال مجھے میڈیسن جو ہے نا وہ اس دمے کی ہی ملتی رہی چھے سال آپ کو دمے کی ہی میڈیسن دمے کی ہی مجھے میڈی ملتی رہی اور خائی سٹی ریڈ جو ہے نا مجھے استعمال ہوتے رہے پہلے مجھے جو ہے نا ایٹی ایم جی کا انجیکشن لگتا رہا تو اس سے میں بہتر ہو جاتا تھا اور لاسٹ پر پوزیشن یہ بن گئی کہ میں ویلچئر پہ آ گیا اور پھر وینڈی لیٹر پہ لگ گیا وینڈی لیٹر پہ بھی تین دن رہا پھر آئی سی ایو میں انہوں نے رکھا مجھے تو اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے وان تھوزن ایم جی کا جو ہے نا صبح سٹی رائیڈ اور وان تھوزن جو ہے نا نائٹ مانکہ تو ایم جی کا جو ہے نا مجھے سٹی رائیڈ لگنا شروع ہو گیا لیکن اس کے باوجود بھی سولہ لیٹر سے ایکسیجن کم نہیں تھی ہو رہی سولہ لیٹر ایکسیجن پہ تھے بلکہ ویڈیو میں بھی سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ایکسیجن پہ جو ہے نا تھا جیسے ہم آپ کی پتہ ہے ایکسیجن رموو کرتے تھے تو ایک دم آپ کا جو ڈیفیکلٹی ان بریدنگ یا سانس رکھنا شروع ہو بلکل ایسے ہی ہے ایمن جب میں نے آپ کی وہ چیسٹ تھرپی شروع کی اس کے لیے میں پرکشن کے لیے پوسٹرل ڈیفرنٹ جو پوسیشنز اڈاپٹ کرنی پڑتی ہیں جیسی آپ کو سائیڈ لینگ کرتے تھے یا تھوڑا سا ڈاؤن کرتے تھے وہ میرا سانس رک جاتا تھا تو سانس آپ کا رک جاتا تھا تو بڑا ٹیپیکل سا معاملہ ہو گیا میری جتنی فیملی باہر سے تھی ادھر تھی سب جو ہے نا وہ کٹھے ہو گئے اور جو بھی مجھے دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یہ نہیں آپ واپس نہیں آئے گا اس کی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو گئی ہے لیکن آپ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں الحمدللہ ڈاکٹرز نے بھی مرکے سجدہ ریز ہوئے اور انہیں بھی مجھے مبارک بات آ کے دی اور نیچے سے سویپر سے لے کے اوپر تک جو ہے نا مجھے مبارک بات انہیں دی کہ اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اللہ تعالی کی ذات کے بعد زندگی جو ہے نا وہ یہ میں چھ سال جو ہے نا مہنگے سے مہنگے پف لی ہیں اور پندرہ دن اکسیجن لگتی تھی اور پندرہ دن میں گاروں تو دو مین اکسیجن لگ گئی ہے میرا بلکل کاروبار منٹلی طور پر ہر چیز میری ڈسٹرپ ہو گئی تھی ابھی الحمدللہ مجھے تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے ہیں بلکل جو ہے نا کوئی بھی میڈیسن نہیں کوئی اکسیجن نہیں کوئی اس طرح جایا نا پمپ نہیں کوئی انہیلر نہیں سب کچھ میرے رہے ہیں آپ کو کوئی دفیکلٹی ان بریدنگ یعنی کہ سانس لینے میں کوئی دشواری بلکل بھی نہیں نہیں الحمدللہ میں بالکل نارمل لائف میں ہوں اور اپنی نارمل ایکٹیوٹی کام دلتا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت سوشی ہوئی ہے مجھے جی آپ کو دیکھ کے آپ کو مل کے جزاک اللہ آپ صحت مند رہیں تندرست رہیں شاہت رہیں جزاک اللہ جی ویورس آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے ایک فیزیو تھاپیس سانس کی نالیوں اور پھپڑوں کے اندر جمع ہوئے بلگم کو نکالنے میں آپ کے مریض کی مدد کرتا ہے اگر آپ بھی کسی ایسے مریض کو جانتے ہیں جس کی سانس کی نالیوں اور پھپڑوں کے اندر بلگم یا ریشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو سانس لینے میں دکت ہے تنگی ہے تو اس کو فیزیو تھاپیس کی طرف ضرور ریفر کیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا حیال رکھیں اللہ